ہی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں علماء اکرام تشریف فرما ہے بہترین نخابت آپ سن رہے ہیں نقیب ہندوستان شویب رضا رامپوری کی زبانی بہترین پڑے سنجیدہ طریقے سے آپ کو شائری سنا رہے ہیں اور میرے بعد ابھی آپ کو بہترین کلام سننے ہیں شائر ملک ہندوستان آزم نواز صاحب قبلہ سے اور جعوید اختر صاحب قبلہ سے اور دیگر علماء اکرام جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں ان کے خطابات اور ان کے بہترین کلام ہمیں اور آپ کو سننے ہیں اللہ رب العزت سب کے کہے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پیشتر آپ نے بہترین کلام سنا اور سب بچوں نے بہترین کلام آپ کے سامنے کیے پیش رکھے یعنی کہ آپ کے سامنے رکھے اللہ رب العزت سب کے پڑھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے ایک پرتبہ اور حصول برکت کے لئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کہہ دیا پیش کریں پڑھے بابا زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسیدینہ و شفیعینہ و حبیبینہ و کریمینہ و ملچانہ محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چند منٹ کے آپ سے بات کرنی ہے اس لیے کہ فیرست طبیل ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ سے کر کر اقدم رخصت ہو جاؤں گا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ ہماری خشیت سے پاش پاش ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ٹکلے ٹکلے ہو جاتا اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتار دیا جاتا جو آج پندرہ پندرہ سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے اگر اسی قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اب آپ کہیں گے کہ ان بچوں کا سینہ پہاڑ سے مضبوط ہے کیا حافظ قرآن کا سینہ پہاڑوں سے مضبوط ہے تو جواب یہ ملے گا کمال ان بچوں کا نہیں ہے بلکہ کمال آمینہ قلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ رب دبارک وطالہ نے اس قرآن کو اس قلب ادھر پر اتارا ہے جو پہاڑوں سے مضبوط ہے اس قلب ادھر پر اتارا ہے جو سارے دلوں سے مضبوط ہے اس قلب ادھر پر اللہ رب العزت لیں اس قرآن کا نزول فرمایا میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اگر اسے قرآن کو پتھروں پر اتار دیتے پہاڑوں پر اتار دیتے تو وہ ہماری خشیت سے پاس پاس ہو جاتا لیکن یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا کہ یہ قرآن پہلے نبی کے سینے میں آیا ہے پھر سینے میں آنے کے بعد پوری دنیا میں چلا گیا اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن نبی کا قلب اتھر وہ قلب اتھر ہے کہ پورا قرآن نبی کے سینے میں محفوظ ہوا نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام عظمت قرآن نارے تکبیر پھر صحابہ اکرام کے سینے میں آیا یکی بات دیگر یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے طبی تو اہل سنت والجماعت کے لوگ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے عزتیں ملتی ہیں نبی کے در سے ملتی ہیں دولتیں ملتی ہیں نبی کے در سے ملتی ہیں سروتیں ملتی ہیں نبی کے در سے ملتی ہیں اگر قرآن بھی ملا ہے تو نبی کے در سے ملا ہے آج آؤ پریلی کے امام آل حضرت کی سوالی میں کہلو میرے امام کہتے ہیں لاغ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پڑتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی پیغمبر آخر نرشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن صیفتا ہے اور دوسروں کو سکھایا کرتا ہے اور یہ علماء کرام کی جمعات قرآن صیفتی ہے اور دوسروں کو سکھایا کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری نظروں میں ہو سکتے ہیں وہ ویائی پی لوگ ہماری نظروں میں ہو سکتی ہیں ان لوگوں کی عزتیں جو معروضیوں میں سفر کرتے ہیں۔ ہماری نظروں میں وہ انسان عزت والا ہو سکتا ہے جس کی زمین آن روڈ ہو ہماری نظروں میں وہ انسان عزت والا ہو سکتا ہے جو ویائی پی مارودیوں میں کھومنے والا ہے ہماری نظروں میں اس انسان کی عزت ہو سکتی ہے جس کے پاس خوب دولت ہے جس کے پاس خوب تن ہے لیکن پیغمبر آدم انشاد فرماتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے دنیا میں ویائی پی لوگ کون ہے پیغمبر آزم ارشاد فرمایا ہے کہاں مدرسہ چھلا جانا اور یہ نورانی قائدہ اپنے سینے سے لگا کر جانے والا ایک طالب علم کے بارے میں پیغمبر آزم نے ارشاد فرمایا یہ طالب علم سب سے بہتر انسان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھایا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مفہوم حدیث پاک سلے پیغمبر آزم ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں چلتا پھرتا اگر تمہیں جنتی دیکھنا ہے تو ایک طالب علم کو دیکھ لیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تمہیں چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو ایک طالب علم کو دیکھ لو لیکن میری قوم احساس کم طریقہ شکار ہو گئی میری قوم احساس کم طریقہ شکار ہونے کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو فقط دنیاوی تعلیم دی اور کہتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں اپنے بچے کو اگر قارئے قرآن بنائیں گے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے اپنے بچے کو علمیں دین بنائیں گے تو وہ کہائے گا کیا اسے کہاں سے ملے گا اسے کہاں سے ملے گا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ اس در کے خلام ہیں جو نبی پورے در کو کھلا رہا ہے جو نبی پوری کائنات کو کھلا رہا ہے ہماری حصمت پوری دنیا پر کافی ہے کہ ہمارے سینے میں اپے رسول اللہ ہے ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہے پوری دنیا پر یہ ہماری فضیلت کافی ہے ساری دولتی ایک جانب ہو ساری سربتی ایک جانب ہو اور نبی کی محبت کا چھراغ سینے میں ایک جانب ہے آہا آہا واب 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 زندہ بات زندہ بات نارہ تکبیر نارہ رسالت مذہب اسلام مسلکِ آلہ حضرت عظمتِ سرکارِ مدینہ جشنِ دستارِ حفظِ قرآن بہادرگنگن سنی مسلمان بائی محمد مرتضی رزوی رام پوری سائی ابتبلہ اپنی آفر بات کی طرف آ جانے کبھی احساسِ کمطری کا شکار نہ ہو کہ ہمارے بچے حافظِ قرآن بن جائیں گے تو کھائیں گے کیا کبھی یہ بھوکیں نہیں رہتے ہیں اور پوری دنیا کو اس در کی خیرات مل رہی ہے اس در سے بھی کنی رہی ہے ارے آو آو کسی ملتی ہے بریلی کے امام آلہ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں تم سوچتے ہو اگر تمہارے بچے کو حافظِ قرآن بنا دیا جائے گا ہم اپنے بچے کو حافظِ قرآن بنائیں گے تو انہیں کھانے سے کہاں سے ملے گا انہیں پینے سے کہاں سے ملے گا آلہ حضرت کہتے ہیں لبواہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے چھولیا لبواہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے چھولیا کتنے مزے کی بھی کی تیرے پاک در کی ہے بھیلی سوہانی صبحوں میں تھنڈک چکر کی ہے کلیا کھنی دلوں کی ہوا یہ کی در کی ہے نبی کے در سے ملا کرتا ہے تو میں ارض کر رہا تھا یہ طالب علم وہ طالب علم ہے جب کائنات سوتی ہے پوری دنیا اپنے بستروں پر آرام کرتی ہے یہی مدرسے کے بچے بیدار ہونے کے بعد سرد راتیں کیوں نہ ہو خضو کرنے کے بعد قرآن پڑا کرتی ہیں ہم اپنے بستروں پر آرام کرتی ہیں لیکن رات کے سن ناٹی میں یہ پڑھانے والے اور یہ پڑھنے والے مسلح بچھا کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہیں قرآن پڑا کرتی ہیں سو پوری دنیا اپنے بستروں پر میٹھے میٹھے نید میں ہوتی ہے لیکن یہ فجر کے غطنے بیدار ہونے کے بعد قرآن پڑا کرتی ہیں اور جہاں قرآن پڑا جاتا ہے برکتوں کا مصول ہوا کرتا ہے جہاں قرآن پڑا جاتا ہے وہاں برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں ہم میٹھے میٹھے نید میں ہوتی ہیں لیکن یہ مدرسے کے بچے قرآن پڑتے نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ برکتیں نازل ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر اسے قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ بجاتے لیکن یہ نبی کا صدقہ ہے کہ سیروں میں قرآن محفوظ ہے ہمارے سینے چکنا چور نہیں ہوئے ہمارے سینے پاش پاش نہیں ہوئے نبی کا صدقہ ہمیں ملا ہے جو کچھ ملتا ہے نبی کی طر سے ملتا ہے نبی کا صدقہ ہمیں ملتا ہے اللہ کی بارکہ ہمیں دعا ہے سبقت حسانی کی وجہ سے کچھ اغلا سرزد ہو گئے ہو میرا مولا انہیں معاف فرمائے کلماتِ کفریہ نکل گئے ہو آیت میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو حدیثِ مبارکہ میں مفہوم ہے کسی طرح کے اغلا سرزد ہو گئے ہو ان سب سے پت کا سچتائق ہوتا ہوں آپ بھی یہی لیت کرو کلمہ تک جبا پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علی نے انہی بلاغ سب سے پڑھنے